ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں The Voice of Kashmir و Kashmir Online ہم آپ کو ابھی جو ہمارے ساتھ یہ کلاروس سے کچھ بندے آئے ہیں کلاروس کوپوارا سے ان کا بچہ جو یہاں بیمنہ میں ایک دکان میں بحثت سیلزمن کے کام کرتا تھا عید پہ بھی گھر نہیں گیا تھا بلکہ یہی پہ تھا بیمنہ میں ہی لیکن چار دنوں سے پیشتے چار دنوں سے مکمل طور پہ اس کا کوئی عطا پتا نہیں ہے گھر والوں نے جب یہاں سے مالک کے ساتھ رابطہ قائم کیا تو وہ بھی ان کے کہنے کے مطابق کہتے ہیں کہ انہیں علم نہیں یہ بچہ کہاں گیا آئیے ناظرین پہلے سنتے ہیں ان سے کہ کیا کچھ ماجرہ ہے کلاروس کوپوارا میں انہوں نے پولیس کے سامنے شکاید بھی درج کی ہے اور پوری ریپورٹ بھی ڈالی ہے کہ ان کا بچہ جو ہے چار دنوں سے مکمل طور پہ اس کا کوئی عطا پتا نہیں ہے اب یہ پریس کال نہیں آئے ہیں پہلے ان سے سنتے ہیں کہ کیا کچھ واقع ہے والد صاحب کون ہے ان کے آپ والد صاحب ہے کیا نام ہے بچے کا عرشاد احمد ہے بچے کا نام وہ کہاں پہ کام کرتا تھا بیمنی میں بیمنہ میں کسی دکان پہ سیلزمن تھا گھر میں تھا پیچھا دکان پہ بھی جاتا تھا گھر میں بھی کام کرتا تھا اور دکان پہ بھی کام کرتا تھا تو عید پہ کیا وہ گھر آئے تھے نہیں گھر نہیں آئے آپ کہاں کس جگہ رہتے ہیں خود سرکولی میں رہتے ہیں سرکولی سرکوپڑا کالارو سرکولی آچھا آچھا تو عید پہ وہ گھر نہیں آئے تھا نہیں گیا گھر نہیں گیا تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ بچہ گائب ہے وہ میں یہاں سے جب فون کیا ان گھر والوں نے کہ وہ یہاں نہیں ہے وہ گھر مت آیا پھر ہمیں پتہ لگا پھر ہم نے اس کی تلاش کی اس کو فون بھی سوچ ہے کوئی رفتہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے ہمیں کہاں گیا تو کہاں نہیں یہ بولتے ہیں بار کو آٹھ بجے یہاں سے نکلا ہے شام کے آٹھ بجے پھر کچھ پتہ نہیں ہمیں اس نے آپ سے کہا تھا کہ میں نکل رہا ہوں یہاں سے نہیں نہیں ہمیں نہیں کہا Carroute تو یہ جو دکان کا مالک ہے کیا اس سے بولا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں وہ بولتا ہے مجھے بولا تھا کہ میں بھائی کے ساتھ جاؤں گا نوابازر میں آپ کا کوئی اور ہے نوابازر میں بھائی یہ کہا ہے وہ ادھر موچھو میں اس کے پاس بھی نہیں کیا اس کے ساتھ فون پر کوئی رابطہ قائم کیا تھا کیا تھا اس کو نہیں کیا اس کو بھی نہیں کیا اس کو بھی فون نہیں کیا تو کیا آپ نے یہاں پہ بھی سرنگر میں بیمنہ پلیسٹیشن کو بول دیا وہاں پہ بھی ریپورٹ دے دی جب آپ نے وہاں پہ ریپورٹ دے دی جو اس دکان کا مالک ہے یا گھر کا مالک ہے کیا وہ بھی آپ کے ساتھ تھا اس نے بھی ریپورٹ درج کروائی کتنے دنوں سے یہ لڑکا غائب ہے یہ چار دن ہو گیا بھار کو بولتا ہے آٹھ بجے یہ شاہ سے نکلا ہے فوٹوگراف ہے کوئی آپ کے پاس ان کا ناظرین یہ بچہ ہے جس کا ذکر کرتے ہیں یہ کہ یہ چار دنوں سے غائب ہے سرنگر بیمنا میں کام کرتا تھا دکان پہ بھی اور ان کے گھر پہ بھی جو گھر کا مالک ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بھی معلوم نہیں ہے چار دن پہلے اس بچے نے کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں لیکن گھر والے جب فون کرتے ہیں یہاں سرنگر تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے گھر بھی نہیں پہنچا ہے مالک کا کہنا ہے کہ وہ لڑکا جو ہے اس کا دوسرا بائی جو ہے نوابازر میں ہے شاید اس کے پاس گیا ہوگا لیکن وہاں پہ بھی کوئی آتا پتا نہیں ہے اس بچے کا تو انہوں نے کلاروس پولیس سٹیشن میں پہلے ہی ایف آئی آر درج کر دیا ہے گمشودگی کے بارے میں ریپورٹ درج کروائی ہے اور یہاں بیمنا پولیس سٹیشن میں بھی ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے سارا ریپورٹ دیا ہے کہ ان کا بچہ گائب ہے تو ناظرین ہماری عام لوگوں سے التماس یہی ہے کہ اگر یہ بچہ کہیں پہ بھی ہے ان کے والدین جو ہے یہاں پہ رو رہے ہیں ان کی یہی التماس ہے کہ ان سے رابطہ قائم کریں ناظرین ہم آپ کو نمبر دیں گے فون نمبر آپ کو دے رہے ہیں کہ جہاں کہیں پہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ بچہ ہے وہاں پہ تو اس فون نمبر پہ آپ رابطہ قائم کر کے فوری طور ان کو آگاہ کر لیجئے تاکہ ان کی پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے ایسے حالات واقعت وادی کشمیر میں اب ہوتے رہتے ہیں آہ یا آہ بچہ بتا جاتا ہے کہ بیس سے اکی سال کی عمر ہے اس بچے کی کوئی نادان بھی نہیں ہے کہیں بٹک گیا ہوگا اگر کسی دوست کو یا کسی رشتدار کو بھی ان کے بارے میں کوئی علم ہو تو عزراحی انسانیت آپ ان سے رابطہ قائم کرے تاکہ ان کی پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے میں ہائے جاوے دوست کشمیر اور کشمیر آنائن سے